راگگیری میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور بہت اچھا لگتا ہے جب میں ینگ آرٹس سے بات کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جو بھارت میں بہت سارے لوگوں کی چنتہ ہوتی ہے میوزک کے فیوچر کو لے کر تو آپ جیسے آرٹس جب جڑتے ہیں تو لگتا ہے کہ نی فیوچر برائٹ ہے اتنا ہی خوبصورت ہے اور اتنا ہی چمکتا ہوا ہے جیسا تھا تو ایک ہم لوگوں کا انٹریو سیریز جو ہے اس میں ہم ہمیشہ اپنے آرٹس سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ شروعات میں کوئی بھکتی رچنا کوئی ڈیووشنل میوزک بجائیں تو آپ سے بھی یہی ریکرس کریں گے کہ آپ کو یہ بھکتی رچنا ہمیں سنائیے اور اس کے بعد باتچیت کا یہ جو سلسلہ ہے ہم شروع کریں گے مجھے انبائٹ کرنے کے لیے بہت مہنی ہے میں آج آپ کے لیے ایک بجن پہلے بجاؤں گا اس کا نام ہے رگوپاہدی راہ راجہ راہ آپ اسے جانتے ہوگے تو آپ یہ بہت مجھے مجھے انبائٹ کریں گے مجھے انبائٹ کریں گے مجھے انبائٹ کریں گے کیا بات ہے عشان اور آپ نے جس بجن کو ہمیں سنایا وہ بجن میں تو کیا پورا ہندوستان سنگیت میں دلچسپی رکھنے والے ہر شخص کی زبان پر ہوتا ہے ہر اکثر ہم اکثر اسے گن گناتے ہیں بات چیز شروع کرتے ہیں عشان و میرا پہلا سوال تو آپ سے یہی ہوگا کہ ہم سنگیت کی جو دیفنیشن ہے سنگیت کی جو پریبھاشہ ہے جب ہم بڑے بڑے کلاکاروں سے بڑے بڑے گروہوں سے بات کرتے ہیں تو بہت ہی ایک گور یا کہلیں ایک تف میوزک کی بھاشا سمجھ میں آتی ہے کہ میوزک ایک ریلاکسنگ پاور ہے میوزک کا ایک ہیلنگ ٹچ ہے میوزک ایک تپسیا ہے میوزک ایک سمرپڑ ہے ڈیڈیکیشن ہے لیکن ایک ینگ آرٹیسٹ آپ کے جیسے آرٹیسٹ کے لیے میں پوچھوں کہ آپ میوزک کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ آپ مجھے بتائیے میرے لیے تو میوزک جیوان ہی ہے کیونکہ میں پورا جیوان میوزک کے ساتھ ہی گروہ ہوا میرے پیرنٹس دونوں وہ کراکار ہے تو پورا ہمیں میوزک ہی تھا تو پورا جیوان مجھے اور کچھ پتا ہی نہیں تھا تو اس لیے میرے لیے تو میوزک جیوان ہی میں راگگری کے سبسکرائیبرز کو بتا دیتا ہوں کہ عشان کا ایک اور پریچہ ہے جو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی سشک پریچہ ہے سنگیت کی دنیا میں عشان کے پتا پنڈت شبہند راو اور ماں ساسکیا راو دونوں سنگیت کا بہت جانا مانا نام ہے تو یہ اسی پرمپرہ کا ذکر کر رہے ہیں شان ایک سوال آپ سے اور یہ جاننا چاہیں گے کہ جو آپ جیسا آپ نے کہا بھی کہ سنگیت آپ کے لیے جیون ہی ہے تو آپ تو اپنے ماتا پتا کے ساتھ بہت کم عمر میں تھے اور میں جانتا ہوں چونکہ آپ کے ماتا پتا دونوں کے کارکرموں کو اٹینڈ کرنے کا مجھے اوسر ملا ہے تو آپ تو بہت کم عمر سے ان کے ساتھ ٹریول کرتے رہے ہوں گے اور دیکھتے رہے ہوں گے ان کے کارکرموں کو تو آج جب آپ خود سٹیج پر کارکرم کرتے ہیں تو کبھی آپ کو ہیزیٹیشن ہوتا ہے کوئی ڈر لگتا ہے یا کانفیڈنس رہتا ہے چونکہ دیکھ چکے ہیں بچپن سے دیکھنا اور بجانا بہت الگتا ہے اور جب میں سٹیج سٹیج سے کیونکہ جاننے سے پہلے مجھے بہت ڈر لگتا ہے پر جب میں اکم سٹیج میں پہنچ جاتا ہوں پھر تو وہ ڈر چلا جاتا ہے اور adrenaline آتا ہے مجھے بہت اچھا رکھتا ہے میرے لیے سٹیج پہ لوگوں کے سامنے بجانا مجھے بہت ہی اچھا رکھتا ہے تو اس لیے ہاں مجھے جب میں سٹیج پہ آتا تک آ جاتا ہوں پھر مجھے ڈرنے ہی لگتا ہے اچھا آپ سکول میں جب جاتے ہیں اور آپ کے جو فرینڈس ہیں جو ہر کوئی میوزک کو اتنا ڈیپ لی نہیں جانتا ہے اپریشیٹ کرتے ہوں گے بھلے لیکن بہت سارے دوست آپ کے ایسے ہوں گے جو میوزک کو نہیں سمجھتے ہوں گے نہیں جانتے ہوں گے ان سے آپ کی کیا بات چیت ہوتی ہے میوزک کو لے کے میرے جو دوست ہیں اچھے انہیں شاید سے میوزک سمجھنے ہی آتا ہے پر انہیں وہ سمجھنا آتا ہے کہ مجھے بہت اچھا رکھتا ہے تو میں ان کے ساتھ کچھ شیئر کرتا ہوں تو پھر انہیں سمجھنا آجاتا ہے کہ وہ میرے لیے بہت مہتفون ہے اور اس لیے انہیں ان کے لیے بھی یہ مہتفون ہو جاتا ہے میرے کئی دوست ہیں جو میوزک جانتے بھی ہیں اور بجاتے نہیں ہیں تو وہ سنتے ہیں تو اس لیے جو میں شیئر کرتا ہوں ان کے ساتھ شاید سے انہیں پہلے سنا نہیں ہوگا کیونکہ زیادہ تر ابھی کے جنریشن سمجھنا ہی آتا ہے اور میں تو زیادہ ابھی میں کیانا بجاتا ہوں تو زیادہ انڈین پلاسک پر بہت سمجھنا ہی آتا ہے تو اس لیے انہیں شاید سے سمجھنا ہی آتا ہے جو میرے بہت اچھے دوست ہیں انہیں اچھا لگتا ہے سنیا وہ ان کا ریسپیکٹ ہے میوزک ہے اور ان کا لب کی ہے میوزک ہے ایشان پیانو تو مجھے بغل میں رکھا آپ کے دکھائی دے رہا ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ ستار بھی بجاتے ہیں تو مجھے ذرا اپنے پیانو گروہ کے بارے میں اور اپنے ستار کے گروہوں کے بارے میں بتائیں کہ آپ کس طرح سے کن گروہوں سے تعلیم لے رہے ہیں پیانو تو میں نے سیخنا شروع کیا تھا جب میں پانچ سال کر تھا ایک امریکن لیڈی تھی دلی میں کنا تھا سٹیفنی یارکوف میں نے پہلے ان سے فلاسز لیا اور پھر کسی اور سے ایک بلگریان لیڈی کی کنا تھا اور پھر جب میں آرکھ نو سال کر تھا تو پھر ایک نظام دن میں رہتے ہیں جسٹن مکار تھی میں ان سے کافی دیر پیانو سیکھا اور ابھی تو جو میرے سکول میں ہے میں برٹیس سکول میں پڑھتا ہوں تو میرے جو سکول میں ٹیچر ہے میں ان سے دو سال سے سیکھ رہا ہوں پیانو ویسے ہی اور میں نے سکول شروع سال جوائن کیا تھا تو میں ان سے بھی سیکھتا ہوں اور نیو یورک میں ایک پیانس ہے راج بھمانی میں ان سے بھی سیکھتا ہوں اور میں میوزک ان جنرل بینگلور میں سچے سائے گرام میں ایک بہت اچھے مالکی انسٹرمنٹ لیش ہے دنیتریس لمبیانوس میں ان سے پیانو سیکھتا ہوں پھر میوزک سیکھتا ہوں اور مجھے تھوڑا مینٹر رکھتا تو یہ ہوں پیانو کا میں بہت لوگوں سے سیکھتا ہوں پر ستار تو میں پاپا سے ہی سیکھتا ہوں پورا جیدن میں پاپا سے ہی سیکھتا ہوں جب سے میں سات سال پہ تھا اب چکی پاپا سے سیکھنے کی بات آپ نے گئی ہے اور پاپا کے کارکویموں میں ان کے ستار وادن کا لطف ہم سب لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے تو آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ کوئی ایک شاستری راگ آپ سنائے ہمیں اور اس کے بعد ہم اس باتچیت کو آگے بڑھاتے ہیں تو میں آج آپ کے لئے ابھی راگ ہنسدھانی بڑھاتے ہیں وہ کارناٹک راگ ہے اوڑی بر وہ ابھی ہندوستانی ٹریڈکشن میں بھی کافی پاپاٹے ہویا ہے تو اس میں میں ایک گیر بجاؤں گا اور اس میں تھوڑا میں اپنا آپ کی بجاؤں گا اس گیر کا نام ہے باتا بھی گھرنا پتن بجے تو میں وہ تھوڑا بجا کے راگ ہنسدھانی بجاؤں گا موسیقی 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 کیا بات ہے عشان آپ نے راگ بھی چونا بجانے کے لئے تو اتنا خوبصورت اور اتنا کہہ سکتے ہیں بہت اس میں بھارتی شاشتری سنگیت کرناٹک سنگیت یہ سب کچھ ہنس دھانی بہت جانا مانا راگ ہے لیکن اب میں آپ سے ایک چیز اور سمجھنا چاہتا ہوں چونکہ آپ ویسٹن کلاسیکل بھی سیکھ رہے ہیں اور آپ سے بات کرنا ہم لوگ کے لئے اس لئے بہت انٹریسٹنگ ہے کہ انڈین کلاسیکل موسیق کے ساتھ ہم ویسٹن کلاسیکل موسیق کے بارے میں بھی سمجھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں موزارڈ ہم سب نے سنا ہے بیتھووین ہم سب نے سنا ہے لیکن ایز ایانگ آرٹسٹ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ جب ویسٹن کلاسیکل کی طرف اٹریکٹ ہوئے یا آپ نے سیکھنا شروع کیا تو وہ کون سے آرٹسٹ ہیں ان دونوں کے علاوہ جن کو آپ سنتے ہیں جن کو آپ فالو کرتے ہیں اور جن کو آپ کو لگتا ہے کہ وشو میں جو سنگیت کے لوگ ہیں جو شوکین لوگ ہیں جو سننے کے شوکین لوگ ہیں انہیں سننا چاہیے تو جب میں نے پیانو سیکھنا شروع کیا تھا تو میں نے ویسٹن کلاسیکل پیانو ہی سیکھا جب پیانو کے بیسٹن کلاسیکل میں ہی سیکھتے ہیں اس کا پورا میتھوڈالوجی ہے تو میں ابھی دس سال سے وہی پورا سیکھ رہا ہوں تو وہ سیکھنا ہم ہر تین چاہد مہینے سات آٹھ نئے پیز ہو جاتے ہیں تو اس لئے شروعات میں جو میرے ٹیچرز میں جو میرے ٹیچرز مجھے پیس دیکھے تھے میں وہی بجاتا تھا جیسے شوپین تھے وہ بھی پولیش کمپوزر تھے باکھ ایسے کمپوزرز کے میں پورا جیتن سیکھنا آبی دس سال سے پر آخری دو سال یا کچھ میں میں اپنا بھی بہت سنتا ہوں دیکھتا مجھے کیا اچھا لگیا بجانا اور پھر میں وہ بجاتا ہوں تو ویسٹرن کلاسکل میں مجھے آپ نے بیت ہوگا بجاتا وہ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے بجانا موزارڈ بھی اچھا لگتا ہے اور اس سے پہلے جائے تو باکھ بھی بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ انہیں بہت کچھ لکھا تھا کیانا کے لیے اور پھر شوپین بھی میں نے گولا تھا ان کا بھی کئی ساری پیس پہ جاتا ہوں اور پھر جو فرنچ کمپوزرز تھے جو آرٹ میں ایک مومنٹ ہوا تھا امپریشنیزم کا تو میوزک میں ہی ایسا ایک مومنٹ ہوا تھا تو ادھر بھی کئی سارے کمپوزرز تھے جو ایسی میوزک بلا دیتے اور میں پچھلے ایک سالے کچھ میں ایسا میوزک میں ہی زیادہ زیادہ سنتا ہوں میں اور زیادہ بجاتا نہیں ہوں تو جیسے ایسے بھی کمپوزرز میں بجاتا ہوں پر میں اپنے آپ کو لیوزک کرنا چاہتا ہوں جو پیس میں بجاتا ہوں تو میں کلاسکل بجاتا ہوں میں ویسن کلاسکل پیانوں پہ تو میرا زیادہ تر اسٹائی پریکٹس ہوتا ہے پر اپنا کی میوزک کمپوز کرنا مجھے بہت اچھا رہتا ہے اور ہاں کئی سارے سٹائرز مجھے اچھے گھتے ہیں سننے تو بیسن کلاسکل میں کچھ سنا بھی دیجئے ہمیں ہاں ٹھیک ہے ابھی میں نے بہتا ہے شکتا میں ان کا ایک آپ کے لئے ایتویڈ کو جام با ایتویڈ ایک شاہر اس کا مطلب ہوتا ہے سٹاڈی تو ہم جب کمپوزرز پہلے پیانوں پریکٹس کرتے تھے تو پیانوں پریکٹس کافی بوریگ ہو جاتا تھا تو وہ اس پریکٹس کو لے کے اپنے بہت خودصورت پیس بناتے تھے تو ایسے یہ ایتویڈ بہت مشکل ہوتا ہے اور ہمارا ٹیکنی اس سے بہت اچھا ہوتا ہے پر بہت خوبصور بھی ہوتا ہے تو میں آپ کے لئے آج چھپان کا ایتویڈ میجر میں ایتویڈ بجھا ہوں فکرس 26 نمبر بہت خوبصورت بہت خوبصورت رمز بہت خوبصورت مسئل ویڈیوڈ پیسید ٹیکنی سیدی ڈیوڈ بہت خوبصورت موسیقی 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 تو ایک پریلیود ہے اس کا نام ہے ووال تو میں آج آپ کے لئے یہ بجانا چاہتا ہوں موسیقی 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 موسیقی